ماضی میں مزرع اعظم اور وفاق حکومت کے دیگر اوتے دار بلوچستان سے لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرانے کی یقین دہانی تو کرواتے رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے اعلانیہ طور پر یہ نہیں کہا کہ وہ اس مسئلے کو با اختیار لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے ثابت مزرع اعظم کے برعکس موجودہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے حال یہ مختصر دورہ کورٹہ کے مقابل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مسئلے کو با اختیار لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے اور خلوصی دل سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے ناصف کوئٹہ میں ہونے والے اجلاس میں سیکیورٹی سے متعلق ادارے کی آلہ حکام کو کہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے پر وفاق کی سطح پر بھی متعلقہ حکام سے بات کریں گے وزیراعظم کے ان ریمارکس پر بلوچستان سے لاپتہ افراد کی رشتداروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی بعض اہدداروں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر وزیراعظم بائختار نہیں ہے تو پھر کون بائختار ہے بلوچستان سے لاپتہ افراد کی رشتداروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز وی بی ایم پی کی طویل عرصے سے لاپتہ افراد کی باعثیابی کے لیے جتوجہد کر رہی ہے تنظیم کے زیر احتمام لاپتہ افراد کے رشتداروں نے گزشتہ سال کے عوائل میں اسلام آباد میں بھی احتجاج کیا تھا اور انہوں نے سابق وزیراعظم امران خان سے ملقات بھی کی تھی نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ وزیراعظم نے یہ درست کہا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو جتنے بھی ترقیاتی کام ہوں گے وہ بے سودھ ہوں گے تنظیم کے وائس چیئرمنٹ ماما قدیر بلوچ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم نے سینیچر کے روز دورے کوٹا کے موقع پر کہا کہ وہ بلوچستان کی لاپتہ افراد کا مسئلہ باعثیاب حلقوں کے ساتھ اٹھائیں گے سوال تو یہ ہے کہ وہ باعثیاب حلقیں کون ہیں جو کہ وزیراعظم سے زیادہ باعثیاب ہیں ہر ایک جانتا ہے کہ وہ فوج اور باجوا ہیں سمیدین بلوچ طویل عرصے سے اپنے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ سمید دیگر لاپتہ افراد کی باعثیابی کے لیے جدو جہد کر رہی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ لاپتہ افراد کے لواحیقین زبانی جمع خرش کے بجائے عملی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شباز شریف کی طرح عمران خان اور دیگر وزیراعظم نے یقین دہانی کرائیں کہ لاپتہ افراد کی باعثیابی ان کی اولین ترجیح ہے موسیقی